بڑی خبر تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا دور جاری ہے دراصل شہر میں پچھلے تین گھنٹے سے بجلی بھی نہیں آ رہی موسم بھاگ نے الڑ جاری کیا بارش کا الڑ جاری کیا گیا شہر کے کئی علاقوں میں پانی بھرا ہوا ہے اور ایسے میں پریشانی کا سبب بنا یہ پانی اور پانی بھر جانے کی وجہ سے کافی پریشانی آوہ گمن میں لوگوں کو ہو رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ تیز ہوا کے ساتھ بارش کا بھی دور جاری ہے اور ایسے میں چل بھراب ہو جانے کی وجہ سے بجلی چلے جانے کی وجہ سے کافی پریشانی آم لوگوں کو ہو رہی ہے پریشتیاں پریشان کرنے والی ہیں دور جاری ہوئے اور بارش کی چلتے ہیں شہر کی بجلی پیچھے تین گھنٹے سے گولے جیسے لوگ پریشان ہیں جس طرح کی بارش چلی اس سے ندی نالوں میں جلس طریق پر تیز سے بڑھنے کی زمبانہ ہے یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ شاہر جاپور سے سامنے آئی جہاں پانی بنا پریشانی لگاتار بارش کے چلتے یہ سمسیہ اتفل ہوئی اجین سے اجی پٹوہ ہمارے سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں پرابین تور ہردہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے اجین چلیں گے بابا مہاکال کی نگری میں اجھے مندر دھام تک پانی پہنچ گیا ہے کیا پانے نکاسی کے لئے ویوستہ ہو رہی ہے کیا کچھ آگے کے لئے موسم بے بھاگ نے چیتاونی جاری کی ہے ابھی جی دیکھئے اجین میں دیر راج جو بارش کا دور شروع ہوا اور پوری راج جو ہے جھمہ جم بارش ہوئی جس کے کارن پورا سیر تربتر ہو گیا جس کے ساتھ ہی جو کئی چھتروں میں جلوہراؤ کی استدھی ہو گئی کئی مکانوں میں پانی بھر گیا اسی کے ساتھ جو ہے بابا مہاکال کے دروار میں بھی جو ہے شین آرتی جو ہوتی ہے پڑ بند ہونے سے پہلے اس دوران بھی جو ہے بھگوان مہاکال کے دروار میں تیج بارش کے کارن جو ہے جھرنے ایسا ماہول دیکھنے کو بلا جس کے کارن جو ہے بھگوان مہاکال کے دروار میں بھی پانی پانی ہو گیا جس میں سے ستھا لوگ بھار آنے میں کافی سمسچہ ہوتی اس کے ساتھ ہی جو ہے مہاکال ماندری پواندک سمیتی کی طرف سے پہلے سے ہی کئی بھی بستہ کر رکھی ہے کیونکہ مہاکالی شوال ماندی جو ہے نیچے گرب گرے میں ہیں اس کے کارن جو ہے مہا پر پانی کو بھار کرنے کے لیے جو ہے آرڈی موٹر لگا رکھی ہیں جس کے کارن پانی کو لپٹ کر کے بھار کر دیا جاتا ہے تو ایسی کوئی سمسچہ نہیں ہے پانی وہاں سے پورا مندر میں پانی رہا تھا جو ہے پھلال جو ہے مندر میں پانی کی استدھی صاف ہے اور ساتھ ہی جو ہے موسم دھوا کا ساپ کے نا ہے کہ موسم کے انسار جو ہے بارس کا دور جاری رہے گا کیونکہ صبح چار پانچ بجے کے آس پاس سے جو بارس کا دور تھما ہے اس کے بعد سے جو ہے ابھی دھوپ لکل رہی ہے اور جس ہی امس پڑے گی اتنی بارس ہوگی ایسا مانا جا رہا ہے جیسے کل بھی پورے دن جو ہے امس بھرا دن تھا اور اس کے بعد جب جات کو اندر دیو تھا ایک دم برسنے لگے اور وہ پورے سہر تربتر کر دیا جی بلکل آجہ بنے رہے ہمارے ساتھ پرابین طبانہ بارس ساتھ اس وقت حردہ سے موجود ہیں پرابین آپ کیا اس پاس کا ماحول دیکھ کے لگ رہا ہے وہاں بارش ابھی بھی جا رہی ہے جی آشی جی بلکل آپ نے صحیح کہا ابھی یہاں بارش واپس دوبارہ شروع ہو گئی ہے ابھی ایک آئیک جو ہے پانی واپس شروع ہو چکا ہے یہاں پر بیتی یہاں پر ویدیو تاپورتی جو ہے پرابیت ہوئی ہے کئی علاقوں میں ابھی بھی بجلی گھل ہے یہاں پر لوگ کافی پریشان ہیں جو اجدال لدی کا جو پانی ہے وہ ہیڈی پورا پول کے اوپر سے بہر آج اس کے قارن وہاں پر ہردہ کھنڈوہہ اسٹیٹ ہائیوے بھی بند ہوا ہے اجدال لدی کے تٹک پر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا درشت ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے حالانکہ پانی اُتر رہا ہے لیکن پھر بھی بندی ڈوبے ہوئے ہیں ہم آج نال لدی کا آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے آپ دیکھئے چاروں اور صرف یہاں پانی پانی ہے یہاں پر رہائشی علاقے ہیں جو ابھی تک یہاں پر اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک بجلی نہیں آئی اگر لگاتار اسی طریقے سے بارش رہی تو نشت طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی بڑی وکٹ پریشتی کا سامنا ہے جلہ پرشاشن کو کرنا پر سکتا ہے حالانکہ جلہ پرشاشن کے ادھیکاری یہاں پر لگاتار جو رہائشی علاقے وہاں ستت مونٹرنگ کر رہے ہیں ندھی کنارے جو علاقے ہیں وہاں پر الڑ یاری کر دیا گیا ہے پانی بڑھنے کی ستیتی میں لوگ کو ہٹانے کی بڑھنے کی بڑھتی ہے آشی جی بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لیے